تاجر برادری چور نہیں ہے اس بلک کے حکمران چور ہیں آج اب سریعاں کہتے ہیں کہ چھتر سالوں میں انہوں نے اس بلک کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہاں گے بلک کے ڈالر روز مانکے لاتے ہیں روز کانکے لاتے ہیں لانت ایسے ملک کو چلانے والے حکمرانوں پر کہ جو اب ان کو کچھ نہیں پتا لو عوام کے ساتھ کیا گیا رہا ہوں وہ اپنے بیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جمع تفریق ضرب چل رہی ہے یہ عوام مری پڑی ہے ایک امپورٹر کے ساتھ ایک ایک ہزار بندہ ہم ان سے لکھے ہیں دکانوں پر قیام کر رہے والے لوگ ہیں فیکٹریہ ان لوگوں نے بند کروا دیئے اب انتظار کر رہے ہیں کہ دکانے کب بند کروانی ہیں آج بلکل میں اس پر مجود ہوں شاہ عالم مارکٹ میں جہاں پر تاجر برادری جو ہے وہ کافی سرابہ اعتجاج ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بینک کی طرف سے ہمارے ساتھ جو زیارتی کی جا رہی ہے تین ماہ سے ان کے چنٹیڈر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ردی ہوتے جا رہے ہیں ان کا مال جو ہے وہ بھی ردی ہوتا جا رہا ہے ان کا بینک سے مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے اور ہمارے جو ہے وہ اپنا بی اے لینڈ جو ہمارے ان کو فوری ریلیز کیا جائے تاکہ ہم ریلیف حاصل کر سکے اوپنے کاروبار کو جو ہے وہ واپس جالی اور ساری رکھ سکے میرے ساتھ اس وقت جنرل سیکٹری جو ہے وہ شادہ مارکٹ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا اس عبادہ سے کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ اس وقت تاجروں کے ساتھ بہت زیادی کر رہی ہے چاہے وہ سٹیٹ بینک کو سامنے رکھ کے کی جا رہی ہے چاہے مقامی بینکوں کو رکھ کر کی جا رہی ہے تاجر برادری سراپہ احتجاج ہے کیونکہ ہمارے دو دو ماہ سے تین تیز ماہ سے کنٹینر رکھتے ہوئے ہیں اور ڈیمریج کی بند پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کنٹینر کی انوائز پانچ ہزار ڈالر ہے اور اس کا ڈیمریج دس ہزار ڈالر بن گیا ہے تو کہاں کہ یہ لوگ جو مرگ کو چلانے والے لوگ ہیں یہ کہاں کہ اکل مند ہیں کیا رب نے انہیں اکلوں شعور نہیں دیا ہوا کہ ایک پانچ ہزار ڈالر کی انوائز کو روک کر یہ دس ہزار اس پر ڈیمریج ہم سے شپنگ لائنز کو پے کروا رہے ہیں اس کے بعد آج مرگی کا جو ریٹ چڑ گیا ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ راو میٹیریل نہیں آرہا جو مرگیوں نے کھانا ہے جو ان کا دانہ ہے جو ان کا آئیل اس کے لیے آنا ہے مانیوں سے تنگ آ کر اور سٹیٹ بینک نے اب ہمارے آگئے مقامی بینکوں کو لگا دیا ہے جو کہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے مال جو ہم پہلے ہی خرید چکے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں اس پر تین سو پینسٹھ دن لکھوائیں جب ہم نے تین سو پینسٹھ دن لکھوائی ہے تو اب ہمیں کہتے ہیں کہ جو آپ کی انوائیس اور جو پیسے ہم نے تین سو پینسٹھ دن کے بعد بھیج رہے ہیں وہ آپ لوگ ہمیں ابھی ادا کر دیں یہ کوئی قانون نہیں ہے یہ تو میری بدماشی ہے آج ہم اس حکومت کے خلاف بھی سراپہ اتجاج ہیں حالانکہ تاجر برادری کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوتا نام نون لیک ہے نام پی ٹی آئی کے ہیں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سر بینک مینیجر تو بچارہ انہوں نے مرنے کے لیے ہمارے آگے ڈال دیا ہے یہ جتنے ڈپارٹمنٹس کے ٹریڈ ہیڈ ہے یہ سارا کیا دھرا ان کا ہے وہ اپنے برانچز کو یا جو بینک کے کیا کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں سمجھے نہیں آ رہی نہ تو ہماری فنائنس منسٹری کو ہی واضح پولیسی دے سکی ہے اس کرائیسز کو میٹ کرنے کے لیے نہ ہی ہمارا سٹیٹ بینک کوئی پولیسی دے سکا ہے کہ کرائیسز کو کس طرح فیس کرنا ہے شاید ان کے پاس ابیلیٹی نہیں ہے کپیسٹی نہیں ہے اور یہ ان کی خاموشی کی وجہ سے بینک بھی اپنی منمانی کر رہے ہیں اور خاموشی کی وجہ سے اعلانات کچھ ہوتے ہیں جی ایل سی کھل جائے گی لیکن بینکوں کے پاس جائیں تو گورنمنٹ کے ٹکے کی ویلیو نہیں ہے بینک کسی چیز کو آنر کرنے کو تیار نہیں ہے اور سٹیٹ بینک جو کا ریگولیٹری باڈی ہے نہ وہ اتنی دسترس رکھتا ہے یا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں ایل سی کھل جائے چوراسی پچاسی کی ایل سی کھول دیں گے ایل سیز جو فارمسیٹیکل کی یا چنج کھانے بھی نہیں کی جو پہلے چیزیں ہیں اس کی ایل سیز کھول جائیں گی دو جنوری کو لیکن بینکوں کے پاس جائے تو وہ کہتے ہیں جناب پندرہ جنوری کے بعد آئیے گا پھر آپ کی گوڈز ریلیس کریں گے گورنمنٹ آ پاکستان اسٹیٹ بینک ہس فیل اس ٹوٹلی فیل تو میٹ دا کرائیس اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈسٹری دھڑا دھڑ بند ہو رہی ہے بے روزگاری ہو رہی ہے اپنی انتہا کی دکانوں پہ جہاں دس بندے کام کرتے تھے انہوں نے کہا جی پانچ کو کم کر دیں اپنے سسٹم کو کس طرح چلانا ہے کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہر طرف بے روزگاری بے روزگاری سامنے آ رہی ہے اسٹیٹ بینک مہربانی ایک ہی کر رہا ہے ہم نے جو ہے اپنا جو پالیسی ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں انٹرس ریٹ بڑھا رہے ہیں بیس پرسنڈ انٹرسٹ پہ آپ کی معیشت کیا چل سکتی ہے جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ بھی بزرب بینکوں کے لیے کم آ رہی ہے اور جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے کیونکہ بجلی کا میٹر تو شاید بند ہو جائے لیکن جو آپ نے بینکوں سے بارو کی ہوئے پیسے وہ بینکوں کے جو انٹرس ریٹ کا جو میٹر ہے وہ چلتا رہے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہمیشہ بہت بڑی بینک رپسی نظر آ رہی ہیں اور خدا کے لیے کوئی پالیسی ایسی دیں بھلے آدھا راو مٹیریل دے دیں تاکہ یہ جو قسم تو ٹوٹے کہ ہاں جی ہم ایلتری کھول ہی نہیں سکتے پچھلے سال جتنی جس بندے نے جس انڈسٹری نے یا جس ادارے نے جتنی امپورٹ کی ہے اس کو کوئی پاس بک بنا دیں کہ آپ اس سال آدھی امپورٹ کریں گے لیکن اس ڈیڈ لوگ کو توڑیں تاکہ سسٹم کچھ نہ کچھ تو پارٹلی چلے اس وقت سسٹم پورا جام ہو چکا ہے اس وقت بزار میں کوئی بندہ ریٹ کی بات نہیں کر رہا ہر بندہ کہتا ہے مجھے مٹیرل دے دے جس مرسی ریٹ پر دینا ہے کیونکہ ہر بندے کو نظر آ رہا ہے ڈیویوشن بھی نظر آ رہی ہے اور یہ جو کیاوس ہے لسی دیکھیں ایک تو میں اسی لیے تھوڑا ساتھ دیکھیں کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اجائز کہ میں ہی کر ابھی آپ کو جواب دوں اسی لیے میں نے یہ کمیتی بڑھائی نہ اگر آپ کا ریپسنٹر کو نہیں تو آپ بھی شامل ہو جائیں اور اس کو بیٹھ کہ آپ پورا جو ہے اس کے اوپر آپ کو پراسس لے دیں گے کہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کیا دیں گا آپ کو دیٹا دے چکے پانچ دن ہوگے دیٹا گیے ہوئے ایک ہمارے کنٹینر ھمیں تو چارلی پول دے چارلیز ہم لوگ پے کر رہے ہیں ہمارے کنٹینر ہمارے کنٹینر رہے ہیں ہے ہمارے کنٹینر رہے ہیں بیکنٹینر رہے ہیں جواب کو دے لوگا تو کچھ تو سنتحال بہتر ہو دوسری بات یہ کہ میں ایک بار رکھ کے سامنے یہ گھرم سال اب ہمارا بزنس سلانہ بہت مشکل ہوگا آپ یقین مانیں کہ یہاں پر کالو والے ہی بیٹھے ہیں انہوں نے کوریس کانفرنس لگی انہوں تک کہ کالوارہ مارا ہو گیا ٹیکسٹائل جو دبائی بھائی نے بتایا پیپر انٹرسٹیشن میں رہت بات ہو گئے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ تعلیم اور اس کے لیے جو ہمارا بل پاتا ہے اس کے بھی ہمارے پاس ہونی ہے کسی بھی سیکٹر کو آپ لے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے دبائیاں نہیں ہیں انٹیلیا کی دور یہ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ صورت حال لیکن ایک ادارہ پڑھا ایک جو وہ ہے اربیہ آپ ابھی ریٹن داخل کریں اس کو پتہ ہی ہو کہ پاکستان کنٹینر نئی چھوٹے لوگ رو رہے ہیں ان کی آمدہی بری نہیں ہو رہی وہ آپ سے کہہ لیے بچھلی تب آپ نے یہ ستائر کیا تھا انکم کم ہے آج یہ جواب دیئے ابھی آپ کو سیٹیکس کے نوٹس آئیں گے تو صرف میں نے اس کے لیے ایک حل تجویس کیا ہے اور وہ حل درامی چیرمن آپ کی اجازت سے میں کراچی کی ٹریڈ اور انڈسٹری کی طرف سے جنابے کورنر کو ایک گفت کر رہا ہوں یہ ریکارڈ کر لیے نا پہنی میڈیا مال ہے درام یہ کراچی کی ٹریڈ اور انڈسٹری کی چابیاں ہیں میں گزارش کروں گا کہ ٹریڈ اور انڈسٹری آپ چلا دو ہمارے برس کے لارے ٹریڈ اور انڈسٹری کی ٹریڈ اور انڈسٹری کی ٹریڈ